ہیلو بچوں ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم بی کیمیسی والا آپ کا اپنا چینل اس لیے ویڈیو میں ہم آج دسکس کریں گے کہ ایم بی کے ٹو فاؤزر ٹوئٹی تھری کے لیے بوائل ای جی کا آج بڑیہ سا ایک ویڈیو اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کہ جو بھی ہماری مین پوائنٹس ہوں گی نا وہاں مصور پر دسکس کریں گے ان شوٹ میں ہم جو بھی ہماری مین پوائنٹس ہوں گی سارے چپٹر کو ہم ایسے گھما کر آئیں گے سارے چپٹر کو اس سیریز میں اس سیریز کے ٹین یا سیون ویڈیوز ہوں گی اس سیریز کے لیے اس سیریز میں آنلی بائلہ جی کے لیے اس کے بعد جو ہماری سیون یا ایٹ آپ کو ٹائم جب بھی آپ کا اپنا ایم ڈیکیٹ جب جو تیسٹ ہوگا کہ آپ اس سیریز کو ہی دیکھیں گے کہ آپ کو بائلہ جی کور دے جائے گی انشاءاللہ اس سیریز میں ہم کیا کریں گے کہ ساری جو ایم ڈیکیٹ کی جو مین پوائنٹس ہوں گی نا وہ ایمپورنٹ ایمپورنٹ اور مین کانسیکچوال جو بھی ہوگی پوائنٹس کو ہم آج دسکس کرتے چلیں گے اس سیریز میں آج کیا جو ویڈیو ہوگا انٹرودیکشن کو ہوگا اس میں کوئی بھی لانک ویڈیو نہیں ہوگا آج آج شارٹ ہوگا اور اس ویڈیو میں ہم مین پوائنٹس دسکس کریں گے جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اس کے بعد جو ہماری ویڈیوز ہوں گی فیزکس پر ہوں گی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اب جو ایم ڈیکیٹ 2023 کی جو فیزکس ہے وہ اس پر کون سا چپٹر ہم دسکس کریں اور اسٹارٹ کریں یہ بھی آپ بتا دیں جلدی اس کے بعد جو بھی ہماری آرگنی کیمیسٹری تھی آرگنی کیمیسٹری پر فرسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دیا ہے آپ نے نئی دیکھا کہ آپ سرچ بار میں سرچ کریں کہ وات is فنڈامیٹل یہاں آپ سرچ کریں آوا فنڈامیٹل آف آرگنی کیمیسٹری بائی ایم بی کیمیسٹری والا آپ کو آ جائے گی فرس ویڈیو پر اس کے بعد ہماری آج ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرو ڈیشن سے چلتے ہیں کیونکہ جو بھی مین اور ایزی پوائنٹس ہوتی ہیں آپ اس کو ایزی نہ سمجھے کیونکہ وہ ایزی سے ایزی جو ہے نا کرسٹن بناتے ہیں ایمڈیکیٹ میں آپ ایزی جو بھی ہمارے سمپل جو سبچیکٹ ہیں سمپل جو پوائنٹس ہوتی ہیں نا آپ اس کو بھی ایک بڑی سی ایک پوائنٹ بنائیں کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا سا سمجھ جاتی ہے آپ کے لیے ایک پوائنٹ جو بھی ہے نا وہ مین ہے جو بھی اسٹارٹ کریں گے کہ ایمڈیکیٹ کی جو کر رہے ہیں جو بھی اسٹوڈنٹ سے وہ پریشاند ہو رہے تھے ہیں کہ ایمڈیکیٹ کیلئے ہم سر ایک ایسے اسٹارٹ کریں وہ ہم آج اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آج انٹرو ڈیشن سے اسٹارٹ کر رہے ہیں چلو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج اسٹارٹ ہم چلتے ہیں ایمڈیکیٹ کی جو اسٹارٹ بائیلائجی کرو اب چلتے ہیں انٹرو ڈیشن اور سب سے پہلے بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں آج سب سے پہلے آپ کو پتا ہوگا آپ تو ایمڈیکیٹ کے سٹوڈن ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ہم سائنس ہیں سائنس ہم سٹڈی کرتے ہیں کون سی بھی آبزرویشن اور ایکسپرمنٹ سے جو بھی آپ نالیج حصل ہو ہم اسے کیا کہتے ہیں سائنس کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے جو آپ زیادہ اور نالیج جو ہم گین کرتے ہیں وہ کس کی حاصل کرتے ہیں وہ کس کی حاصل کرتے ہیں ہم ایک میٹر کی حاصل کرتے ہیں اس میں ہم سائنس میں اس کی ہم observation اور experiment کر کے ہم انالیج حاصل کرتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں سائنس کرتے ہیں بٹ جو میٹرز ہوتے ہیں وہ کچھ لیونگ ہوتے ہیں اور کچھ نالیونگ ہوتے ہیں کچھ لیونگ ہوتے ہیں اور کچھ نالیونگ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں نالیونگ نالیونگ میٹرز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایک لیونگ میٹرز اور عدیس نالنگ میٹر سو دیکھیں جب اس موڈرن دور آنے لگا کہ ایکسٹریمنٹس ہونے لگے چلتے چلیں کہ اس کی برانچ یا سائنس کی تھی وہ بھی ایک بڑیا سی چلنے لگی ہر ایک کی جو برانچ تھی وہ ہر ایک میٹر کی الگ الگ برانچ آگئی کہ جو بھی لیونگ ٹھنکس ہوگی ہم اس کے لیے جو بھی ڈسکس کریں گے میٹر کی اس کے لیے ایک الگ برانچ ہوگی اس کے لیے ایک میٹ برانچ ہوگی ایک کے ہوگی باٹنی کیا ہوگی باٹنی ہم کس میں ڈسکس کریں گے لیونگ میٹرز میں اور دوسری ہوگی زولا جی کیا ہوگی زولا جی اور تھرڈ ہوگی کیا ہوگی مایکرو بائلہ جی مایکرو مایکرو بائلہ جی یہ تین برانچس ہیں جو ہم لیونگ میٹرز کے دسکس کرتے ہیں ریلیٹیڈ ڈو ڈیلیونگ میٹرز اور اس کے بعد جو لیونگ چیز کی ہیں وہ ایک دو برانچس ہیں کورکونسی ایک ہوتی ہے کیمیسٹری کیا ہوتی ہے کیمیسٹری اور دوسری ہوتی ہے فیزکس کیا ہوتی ہے ایک فیزکس ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ باٹنی ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ہم ڈسکس کریں جس کے بارے میں ڈسکس کریں پلانٹس کے بارے میں اور زولا جی ہم اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں ہم ڈسکس کریں اور مایکرو بائلہ جی ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ہم ہم مایکرو آرگزم کی مایکرو آرگزم کی سٹڈی کریں کیا کریں مایکرو آرگزم کی سٹڈی کریں جیسے کہ وائرس بیکٹیریا وائرس بیکٹیریا اور ادھر تنگس اور ای ٹی سی ٹھیک ہے یہ تھے مایکرو آرگزم ساتھ کیمیسی آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈسکس کریں کیمیسی کی ہم ایٹم کی اس برانچ میں کیمیسی میں ہم اس کو کہتے ہیں کیمیسی فیزکس تو آپ کو پتا ہے کہ میٹرو اینجی کے رلیشنشپ کے اطاعت ہماری جو بھی ڈسکشن ہوگی ہم اس کو کیا کہتے ہیں فیزکس کرتے ہیں ہماری جو فرس میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ویڈیو آج چکی ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد ہماری فیزکس بھی ہوگی آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو لکھ کہہ دوں گا ارگنک کیمیسی کی فیزکس کے آپ کی نیکسٹ ویڈیو ہوگی فیزکس پر ہوگی آپ کو جو بھی ویڈیو اور جو بھی چپٹر آپ کو پسند ہے وہ آپ بتا دیں آپ کو ڈیفیکٹ ہو رہا ہے آپ بتا دیں ڈسکرپشن میں میں آپ کو وہاں پر کمنٹ سیکشن میں آپ بتا دیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم چلیں گے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ آپ کو پتا جلگا ہے کیمیسی فیزکس اور بارٹنی زولا جی کے میں نے آپ کو بتایا کہ کیمیسی کس کو کہتے ہیں بالا جی فیزکس کس کو کہتے ہیں اب ہماری جو ویڈیوز ہوگی اب اسٹارٹ کرتے ہیں بالا جی پر ہماری جو لیونگ میٹرز ہیں اب آج چلتے ہیں لیونگ میٹرز کی سٹیڈی پر جو بالا جی ہے بالا جی بالا جی کو سب سے پہلے ورڈ جو تھا ورڈ جو تھا کس نے دیا تھا ایک سینٹیز تھا ایک لیمارک لیمارک ایک سینٹیز تھا ایٹین ایٹی ٹو میں جس نے ورڈ دیا تھا بالا جی کا دیئے جو ورڈ تھا بالا جی کا کس نے دیا تھا لیمارک سینٹیز نے اور فادر آف بالا جی ہم کس کو کہتے ہیں ارسٹوٹول کے کہتے ہیں ارسٹوٹول کو ہم کس کو کہتے ہیں فادر آف بالا جی بالا جی ہم کس کو کہتے ہیں بالا جی جو ہے اسٹیڈی کریں ہم کس کی لائف کی کیا جس جب ہم لائف کی اسٹیڈی کریں تو ہم اس کو کہتے ہیں بالا جی اب کیسے جانیں کہ لائف کس کو ہوتی ہے لائف کس کو نہیں ہوتی ہے یہ کیسے لائف جو ہوتی ہے ایک لیونگ کریکٹر سے جانی جاتی ہے کریکٹر سے جانی جاتی ہے اس کے کریکٹر سٹک جو ہوتے ہیں لائف کے جو کریکٹر سٹک ہوتے ہیں ہم اس سے جان سکتے ہیں کہ یہ ایک لیونگ ہے اور اس کی لائف ہے اور اس کو لائف نہیں ہے جیسے کہ ایک سٹون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک سٹون اور ایک اینٹ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایک اینٹ ہوتی ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ یہ ایک نالنگ ہے اور یہ ایک لیونگ ہے ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں لائف کرٹرس موجود ہیں اور اس میں لائف کرٹرس موجود نہیں ہیں اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں ڈیوینگ اور اس کو کہتے ہیں نااا командب وں نے نیو نے اس میں نیویں گیں نیو نے تصوریف کہ ترمی نیو کے ایک ترم میں نے اس میں خورتہ ہی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں وہ کون سے live characteristics کے ہیں وہ کون سے کرکٹر جس کو تیاد ہم living کہیں اور اس کو نالیوک کرکٹر اس کے ہیں ہم اس کو living کہیں اور اس کو نالیوک کہیں کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے اب اس کی کیا کر لیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں living characteristics کی live characteristics ہم کہتے ہیں جلدی بعد ہم چلتے ہیں آپ کو پتا جل گیا کہ ایک basic سے ہم نے start کیا اور کوئی بھی عطا difficult نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی جو بھی main points ہوگی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک main points ہیں آپ کو یہ یہ یاد ہونے چاہیے چلیں اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ biology کی جو life characteristics کی ہیں وہ کون کون سے start کرتے ہیں کہ matters جو biology ہے یا جو biology ہے کیا biology ہم نے بس کرتی کہ ہم study matters کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ matters دو قسم کے ہوتے ہیں ایک living ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں بائلہ جی ہمیں بائلہ جی میں ہم کس تے کرتے ہیں کون سے matters جو study کرتے ہیں living جب living matters ہوں اب اس کی study کریں ہم اس کو کیا کہتے ہیں biology کہتے ہیں ہمارے life characteristics ہے life characteristics جو ہیں وہ کتنے ہیں ہم نے discuss تو کیا biology جو ہم discuss کرتے ہیں matter اور living کے living life characteristics جو ہیں وہ کتنے ہیں nine eight سر وہ کون کون سے بتا دے جب ہم آرے ایک living matters کو کیا ہونی جائے ضروری ایک nutrition کیا ہونی جائے ہے nutrition جب اس نے nutrition کیا نیوٹریشنل گیم کونے کے بعد وہ کیا کرے گا میٹا بولیزم کرے گا کیا کرے گا میٹا بولیزم جائے کا بلیزم کے دو ٹائپ سے ایک ہوتا ہے انہ بولیزم کیا ہوتا ہے اینہ بولیزم اور دوسرا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا جو بھی ہوتے ہیں میں ہنڈرڈ پرسنٹ جو کہہ رہا ہوں وہ ہیمن باڈی کے لئے کہہ رہا ہوں ہیمن باڈی کے لئے وہ ہمیشہ کے لئے کیٹابولیزم کریں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے کیٹابولیزم پراسس ہوتا ہے اس میں کبھی بھی اینابولیزم پراسس نہیں ہوتا ہے جو بھی پھوٹو سینٹسسس ہے جو بھی پھوٹو سینٹسسس انیمرس ہوں یا پرسنٹس ہوں یہ سارے جو ہے اینابولیزم کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا انیمرس ہے ہمین بینگز جو ہے نائنٹی نائن یا ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ہمین باڈی جو ہے کیٹابلیزم پرسس ہوتا ہے کچھ انیمیرز آتے ہیں اور کچھ پلانٹس بھی آ جاتے ہیں پلانٹس میں کچھ کیٹابلیزم پرسس بھی ہوتا ہے یہ بھی اب یاد کر لیں اس کے بعد میٹابلیزم ہوگی میٹابلیزم کے بعد اب کیا ہوگی پرانسکورڈ ہوگی پرانسکورڈ کے بعد کیا ہوگا یہ ریسپیریشن ہوگی کیا ہوگی ہوسیٰ fulfill ٹھیک ہے time growth او t ایک ایر تھا جب اس کی گروتھ ہونے ہی لگی تو اس کی ایج پڑ گئی اب وہ ریپرادکشن کرنے لگے گا اور اس کے بعد ریپرادکشن جب ہوگی اس کو سینسیٹیوٹی بھی ہوگی ہاں اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں ایریٹیبلیٹی اور کیا ایریٹیبلیٹی اور اس کے بعد سینسیٹیوٹی کے بعد لوکو موشن لوکو موشن یا اس کے بعد کیا ہوگا مومیٹ جو ہوتی ہے مومیٹ جو ہوتی ہے مومیٹ جو ہوتی ہے پلانٹ میں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے مومنٹس پلانٹس میں ہوتی ہے نائنٹس نائنٹ پرسنٹی جو ہوتی ہے وہ مومنٹس پلانٹس میں ہوتی ہے اس میں دوسری شد ہے rehabilitation OF co часто آپ ان میں اوٹی ہے۔ نائن کرٹرس جو ہے یہ ہماری امپارٹنس کرٹرس ہیں آپ کو یہ میند پوائنٹس یاد ہونے چاہیے اور یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ اب کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو پتا ہو چل گیا کہ لائف کرٹرس کتنے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے نیوٹریشن پر ٹھیک ہے نیوٹریشن کے بعد میٹابولیس اور میٹابولیس ریسپاریشن ایکسیریشن گروہ جو بھی ہماری پوائنٹس جو جہاں جہاں بھی موجود ہیں بس یہ انٹر میں ہم وہاں سے وہاں سے مین مین پوائنٹس نکال کر آپ کو یہاں پر دیں گے اب چلیں گے نیوٹریشن آج جو ہم دسکس کریں گے سب سے پہلے نیوٹریشن پر ڈسکس کریں گے ہم نیوٹریشن کس کو کہتے ہیں نیوٹریشن کس اینیمیرس میں کون سی ہوتی ہے اور کس اینیمیرس ہوئی کون سی ہوتی ہے یہ ہم آج دسکس کریں گے جلدی آپ اس کی سکریش آر لیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیوٹریشن پر پتہ چل گیا سٹوڈ بچوں آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم سائنس کس کو کہتے ہیں سائنس کی مین پرانچس کون تھی تھی ہم لیونگ میٹرز میٹرز کیسے ہوتے ہیں یہ آپ نے دسکس کیا ہم نے بائلاجی پر دسکس کیا ہماری جو لائف کریٹرس تھے ہم نے اس پر بھی دسکس کیا اب تو تھکوئے ہوں گے اب چلتے ہیں تو سمپل سا ہے اب سمپل سا آپ ڈسکس کریں گے کہ نیوٹریشن اب چلتے ہیں نیوٹریشن نیوٹریشن ہم اس کو کہتے ہیں نیوٹریشن نیوٹریشن اور دوسرا ہوتا ہے آٹرو ٹراپس آپ کو پتا ہوگا کہ ہیٹرو ٹراپس جس کو کہتے ہیں جو اٹس سیلیو جو اٹس سیلیو پٹ پرپیر کریں یا پرپیر نہیں کریں پرپیر نہ کریں پرپیر جو ہے نہ کریں اٹس سیلیو پٹ پرپیر نہ کریں اب اس کو کیا کہتے ہیں اٹس سیلیو جیسے کہ ویمن باڈی ویمن بینگز ویمن بینگز ٹھیک ہے جیسے کہ گوٹ جیسے کہ گوٹ جیسے کہ گوٹ جیسے کہ گوٹ اور کیسے ہی اٹس سی آپ لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آٹو ٹراپس آٹو ٹراپس جو ہے دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کیمو آٹو ٹراپس کیمو کیمو آٹو آٹو ٹراپس ہوتا آٹو ٹراپس ایک ہوتا ہے کیمو آٹو ٹراپس اور دوسرا ہوتا ہے ہوتا ہے فوٹ آٹو ٹراپس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کیمو آٹو ٹراپس جو اپنے فوٹ بنائیں اپس اپس اپنے آپ ہی جو ہے فوٹ بنائیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں کیمو آٹوپس کہتے ہیں جو بیکٹیلیاں ہے جو بیکٹیلیاں ہے وہ کیمیکلز یوز کر کے کیا کرتی ہے فوٹ پرپیر کرتی ہے فوٹ کیا کرتی ہے پرپیر کرتی ہے جسے کیمیکل کون کون سے آئیرن ہے کیا ہے آئیرن ہے نائٹروجن ہے سلفر ہے نائٹروجن سلفر پاسپورس یہ سارے جو کیمیکلز جو ہے وہ اس کی مدد سے اس کو کیا کرتے ہیں آکسی ڈائز کر کے اپنے آپ سے جو ہے آکسی ڈائز کر کے کیمیکلز کو آکسی ڈائز کر کے اپنے کیا کرتے ہیں فوٹ پرپیر کرتے ہیں یہ تھا کیمو آٹوپس فوٹو آٹوپس میں کتنے ہی اینیمیس آجاتے ہیں کتنے ہی پرانٹس بھی آجاتے ہیں جیسے کہ یوگلینا فوٹو میز لائٹ لائٹ کی موجودگی سے وہ فوٹ پرپیر کرے اس سلف اس کو ہم کیا کہتے ہیں فوٹو آٹوپس کیمیکل میز کیمیکل کی طرح ہے وہ آپس میں جو ہے اٹسیلی 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 جو لائٹ کی موجودگی سے اپنے آپس میں خود ہی ہوت پرپیر کرے ہم اس کو کیا کہتے ہیں فوٹو آٹوپس جو کیمیکل کی مدد سے مدد سے فوٹ غیر کرے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کیموٹ آٹوپس جیسے کہ یوگلینا ہے ہے الگیہ ہے جیسے کہ پناٹس ہیں اور بیکٹریہگرین اور گرین الگیہگرین الگیہئے البھی آپ کہیں یا اس کو کیا کہتے ہیں سائنو بیکٹریاں ہم اس کو کیا کہتے ہیں سائنو بیکٹریاں سائنو بیکٹریاں یا ہم اس کو گرین الجائے بھی کہتے ہیں بیکٹیریار پلانٹس الجائے یوگلینہ یہ الجائے الجائے یوگلینہ پلانٹس اور گرین الجائے یہ کیا کرتی ہیں کلورو فل کی کلورو فل کی مدد سے اس کو چھوڑیں گرین الجائے کو یہ جو ہے پلانٹس یوگلینہ الجیائی یہ کلوروفل کی مدد سے کیا کہتے ہیں پلانٹس پر پیار کرتے ہیں zeros جو بیکٹیریا ہے جو بیکٹیریا ہے یہ بیکٹیریا ہے اپس کے جو ہے اس کو اپنا ایک کلوروفل ہوتا ہے گیو کیا ہوتا ہے اپنا جو ہےambling جس کو ہم کلوروفل بھی کہے سکتے ہیں کیا کہیں بیکٹریل کلورفل اس کو فرسٹ جس پر کیا تھا ورنیل نے کیا تھا ورنیل نے کیا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے یہ بھی ایم سی کے زیادہ آ سکتا ہے بیکٹریل کلورفل اس میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے یہ بیکٹریل ایک یونی سیلولر ہے اور یہ مرٹی سیلولر ہے مرٹی سیلولر اور یونی سیلولر میں کتنا ہی فرق ہوتا ہے اس کے طاقت ہی بیکٹریل کلورفل اور اس کلورفل میں ڈیفرنس ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ جو کیا کرتی ہیں اور اس کی پلانٹس کی اور بیکٹریل کی ایکوشن کیا ہے دیکھیں کہ جب بھی جو ہے کیا ہے جیسے کہ واٹر کی طرح یہ کیا استعمال کرتے ہیں ایس ٹو ایس اور آکسیجن یوز کرتے ہیں آکسیجن کی طرح یہ یوز کر کے اپنا گروپوس مناتے ہیں کیا بناتے ہیں اور ریلیز کیا کرتے ہیں سلفر ریلیز کرتے ہیں کیا ریلیز کرتے ہیں سلفر ریلیز کرتے ہیں پلانٹس جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں پلانٹس جو جب آکسیجن سے رییکشن ہوتا ہے واٹر سے یہ بناتے ہیں سلفر ریلیز کرتے ہیں سلفر ریلیز کرتے ہیں پلانٹس یوگلینہ جو بھی ہیں یہ ساری جو ہے آکسیجن ریلیز کرتے ہیں بٹ بیکٹیریا جو ہے وہ آکسیجن ریلیز نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ایکویشن میں ڈیفرنس ہے کلورا فیل میں ڈیفرنس ہے یہ کیوں ہے اس وجہ سے ہے یہ ایک یونی سیلور ہے یونی سیلور جو بیکٹیریا کلورا فیل ہے کس نے ڈسکر کیا تھا ورنیل لیکٹ اپ کیا تھا 1930 میں اور گرین آل جائے جو ہے اس کو ہم سائنو بیکٹیریا بھی کہتے ہیں جس کو بھی ایک ہیٹرو سائٹس ایک سیل ہوتے ہیں ایک ہی سیلز ہوتے ہیں جس میں کلورا فیل موجود ہوتا ہے اس کی تحت جو ہے اپنا فوڈ پریئر کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہم جو سائنو بیکٹیریا جو ہیٹرو سائٹس کی سیلز کی مدد سے فل پرپیئر کرتے ہیں پلانٹس جو ہے یہ پرپیئر کرتے ہیں فوڈ اپنا اس کی ایکویشن میں نے آپ کو بتائی بیکٹیریا گئی ایکویشن بتائی پلانٹس کی کلورا فیل کیسے بناتے ہیں یہ آپ کو میں نے باتا ہے آج جو ہم نے ڈسکر کیا تھا آٹروٹرافز کی مدد سے آٹروٹرافز جو بھی تھے ہم نے فل ڈیٹیل ساتھ ہم نے ہیٹروٹرافز تھا ہم نے اس کو ہم نے بریفلی اب تک کہ ڈسکرس نہیں کیا ہے جو ہیٹروٹرافز تھا اب نیکسٹ کلاس ہوگا ہمارا ہیٹروٹرافز پر ہیٹروٹرافز کی جو فل ڈیٹیل ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اس کی فل ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک کی فل ڈیٹیل بتاتا چلوں گا یہ ایک سمپل تھا اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا اب چلیں گے ہیٹروٹرافز پر آپ کو ویڈیو لائک پسند آئی گو حید تو آپ لائک ہی جاند اب نیور مینک جو بھی ہمارے چینل پر نیور ہے وہ کون ہو ہمارے چینل پر نیور ہوانے گو ڈیٹرینego hinیور ک Phoenix اس کو دور پر لو چیزن کا جو ہمارے چینل پر نیور ہے وہ ہمارے چینل پر نیور ہے وہ ہمارے چینل پر سبسکران حائلہ کے لئے موسیقی